شام ہوئی چراغ روشن ہوا منشی سید احمد حسین سرحانے کی طرف مونڈے پر بیٹھے میں پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں کہ ناغا چشم و چراغ دودھ مانے علم و یقین سید نصیر الدین آیا ایک کوڑا ہاتھ میں اور ایک آدمی ساتھ اس کے سر پہ ایک ٹوکرا اور اس پر گھاس ہری بیچی ہوئی میں نے کہا خا خا سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین دہلوی نے دوبارہ رسد بھیجی ہے بارے معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے فیض خاص نہیں لطف عام ہے یعنی شراب نہیں عام ہے خیر یہ اتیابی بے خلل ہے بلکہ نعم البدل ہے ایک ایک عام کو ایک ایک سر بمہر گلاس سمجھاؤ لیکیور سے بھارا ہوا مگر واہ کس حکمت سے بھارا ہے کہ پینسٹ گلاس میں سے ایک قطرہ نہیں گرا ہے میاں کہتا تھا کہ یسی تھے پندرہ بگڑ گئے بلکہ سڑ گئے تا ان کی برائی اوروں میں سراجت نہ کرے ٹوکنے میں سے پھینگ دے میں نے کہا بھائی یہ کیا کم ہے مگر میں تمہاری تکلیف اور تکلیف سے خوش نہیں ہوا تمہارے پاس روپیاں کہاں جو تم نے عام خریدے لے کیوں اور گمانی تم نہ سمجھے ہو گئے ایک انگریزی شراب ہوتی ہے عوام کی بہت لطیف اور رنگت کی بہت خوب اور توم کی ایسی میٹھی جیسا پند کا عوام پتلا سترہ بوتلیں بادائناب کی توشہ خانے میں موجود ہیں دن بھر کتاب دیکھا کرتے ہیں رات بھر شراب پیا کرتے ہیں سنو صاحب جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلیف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان خالب